بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اکرا تاریخ آج ہم بنائیں گے آپ کے لئے بہت ہی مزے کا بہت ہی آسان چکن کریپ تو چلے شروع کرتے ہیں چکن کریپس کو بنانا سب سے پہلے ہم اس کا بیٹر ریڈی کریں گے اس کے لئے ہم نے لیا جیے ایک باول جس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے ایک ادت انڈا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے ایک ادت انڈا شامل کر دینا ہے اس کے بعد اس میں ہم نے 2 ٹی بل سپون اویل اٹ کرنا ہے آپ اس کے جگہ بٹر کا بھی اویل اٹ کر سکتے ہیں اب اس میں ہم نے 1 ٹی سپون نمک اٹ کرنا ہے اب ان سب چیزوں کو اچھے سے ہم میکس کر لیں گے پھر دیکھیں بہت اچھے سے میکس ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے مرزب اٹ کرنا یعنی کی اٹ کرنا ہے میرا Hawaii میلا مرزب میں اٹ کریانا وہ کب سے اٹ کرنا ہے اس میں ہم نے اچھی کب سے اٹ کرنے سے اٹ کرنا ہے اگر دیکھیں ہم نے میکس کرڑی بنسکر دیکھیں اس میں ہم نے سب چھتے کے میکس کرنے کا نمک کرم بریدی Peach One cup اس میں بریکل بریکل اچھے سے میکس کر لیں گے اس بیٹر میں ہم ہاف کپ اور ملک اٹھ کریں گے اسے بہت اچھے سے مکس کر لیں گے جب تک اس کے اچھے سے کنسٹینسی نہ آجائے تب تک ہم نے اس میں ملک اٹھ کرنا ہے تو دیکھیں ہم نے ڈیر کپ ابھی اٹھ کے تو اچھے سے پہلے ہم اسے مکس کریں گے دیکھیں اس طرح سے اچھے سے مکس کر لیں اس کے کنسٹینسی بلکل اس طرح سے ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا تو بیٹر ہمارا ریڈی ہے رکھتے ہیں جس سے سائیڈ پر تو چلی چلتے ہیں اس کے نیکس ٹیپ نیکس ٹیپ میں ہم نے لینا ہے چکن 300 گرام بوننیس اس کے اپنے چھوڑے چھوڑے سے پیسیز کروا لے لینا ہے اب اس میں ہم نے شامل کرنا ہے اپنی سپائسی جس میں میں یوز کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون لالوز پاورر 1 ٹی سپون دھنیا پاورر 1 ٹی سپون حلدی اس میں یاد کر دیرے ہیں اب اس میں ہم نے شامل کرنا ہے 1 ٹی سپون آدھا ایک لہسین کا پیسٹ اب اس میں ہم شامل کریں گے 1 ٹی سپون لیمن جوس یعنی کہ نیمبو کا راس ٹھیک ہو گیا اس میں کر دینا اب ان سب چیزوں کو اچھے سے میکس کر لینا ہے ہم نے اچھے سے میکس کر لیں گے دیکھیں بہت اچھے سے میکس ہو گیا اب اسے ہم نے کور کر رکھ دینا ہے دس سے پندر مینٹ کے لیے میرینٹ ہونے کے لیے تو چلی چلتے ہیں اس کے نیکس ٹپ کی طرح نیکس ٹپ میں ہم نے لینا ہے جی پین فلیم کو ہم میڈیم ٹو لو رکھیں گے اب اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے ٹوٹیبل سپون آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوٹیبل سپون ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب اس میں ہم نے شامل کرنا ہے میڈیم سائز کی چوپ پیاز بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور اسے ہم نے روشٹڈ کر لینا ہے دیکھیں پیاز ہماری روشٹڈ ہو چکی ہے اب اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے اپنا مائی نیٹیب چکن بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسے اچھے سے پہلے ہم میکس کریں گے اچھے پون کو دینا ہے پہلے میکس کر دینا ہے ایک منٹ اس کے لئے اچھے سے مٹلے ملیں دینا ہے پہلے اچھے ساکر دینا ہے ہم نےِ rest چکن کو اچھے سے کوک ہونے کے لئے اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں چلی چیک کرتے ہیں چکن بہت اچھے سے ہمارا کوک ہو چکا ہے اب ہم فلیم کو ہائی کر کے اس کے اندر جتنا بھی ایکسٹر پانی ہے اسے اچھے سے ڈرائے کریں گے کیونکہ ہمیں پانی والے چکن بلکل بھی نہیں چاہیے بلکل ہمیں ڈرائے چاہیے بلکل اچھے سے فلیم کو ہائی کرتے ہوئے اسے ہمڈرائے کر لیں گے دیکھیں اور موٹ پانی جو ہے اچھے سے ڈرائے ہو چکا ہے اب اس سٹیج پہ ام نے ایڈ کرنی ہے جو وان کپ ٹومیٹو کیچپ اسے میں بہر رکھنا ہی رہی ہے اس کے جگہ جو آپ کو پسندو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اسے میں بہت اچھا فلیور آئے گا ٹیبل سپون ایڈ کرنی ہے ہم نے ٹیبل سپون ٹوم ٹوم کیچپ ایڈ کر دی ہے اچھے سے ہم مکس کریں گے ایک منٹ کے لئے جسٹ اسے آپ کوک کرنا ہے اس کے بعد ہماری فیلنگ جو ہے ریڈی ہے جسٹ ایک منٹ کے لئے کوک کر لیتے ہیں دیکھیں چکن فیلنگ ہماری ریڈی ہے اب اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے فلیم کو ہم نے اوف کر دیا ہرا دنیا ہز بدھوڑ دیوں میں ہرا دنیا سپن کر دینا ہے اور اس میں ایڈ کرنا ہے جی ایک چھوٹکی گرم مسالہ چیخ ہو گیا چکن فیلنگ ہماری ریڈی ہے تو چلی چلتے ہیں اس کے نیکٹ ٹپ کی طرف اپنے لینا ہے جی ایک نون سٹک پین جس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے اپنا بیٹر کیونکہ ہم نے اسے ریڈی کرنا ہے جی پین کے اس میں ہم بیٹر ریڈی کریں گے تو میں نے ون ون تھرٹ کپ ایڈ کیا اس میں یعنی کہ ایک کپ کا تیسرا حصہ اسے ایڈ کر کے اچھے اسے اپنے سپریٹ کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے اس طرح سے آرام سے ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے اس طرح سے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے اس کی دوسری سائیڈ کو بھی تھوڑا سا کوک کر لیں گے پین کےک کی لیئر ہے بہت زیادہ پتلی رکھنی ہے آپ نے اس کے بعد ہی آپ کا جو ہے تو دیکھیں ہمارا پین کےک ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس طرح سے ہونا چاہیے ہم کر لیں گے ایک لئے کی اس طرح سے پین کی کل کےک رکھیں گے اس طرح سے ریڈا ساری کے لئے، اس طرح سے ہم اپنے وسط کے دیکھ کرنا ہے اس طرح سے پہلے ہم ایک پین کیک僬 پلoux ڈفیڈر ہوگو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے 2 ٹیبل سپونڈ رکھیں گے اس طرح سے رکھنے کے بعد آپ نے بوک شیب میں اسے سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس سیٹ پہ جو ہم نے فولڈ کرنا ہے پہلے اس سیٹ کو اپنے لگانا ہے جی ہم نے ریڈی کیا ہے میدے کا گول یعنی کہ 2 ٹیبل سپون میدے لیے لیں اس میں تھوڑا سا پانی آر کے گول ریڈی کر لینا ہے اس سے ہی ایسے سے کورڑ ہوگا اور اچھے سے بند ہو پائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے سے بند ہو جائے یعنی کہ اچھے سے سیل ہو جائے تو اس طرح سے لگا دینا ہے اس کے بعد اس لئے کو اٹھانا ہے اور اس کے اوپر اپنے اس طرح سے کورڑ کر دینا ہے اسی طرح سے ادھر بھی ہم لگائیں گے اور اس لئے کو اس کو اپر لے آئیں گے اس طرح سے ٹھیک ہو گیا پھر یہ ہمارے اچھے سے فرائی ہو پائیں گے اگر یہ اچھے سے سیل نہ ہوئے تو اچھے سے فرائی نہیں ہوں گے اس لئے لگانا بہت ضروری ہے اس طرح سے ہم اس طرح سے سوپر رکھیں گے آرام سا ٹھیک ہو گیا اس لئے کو بھی اسی طرح سے کور کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے ہمیں کور کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس سائٹ کو جو ہے نیچے کی سائٹ دے دینا ہے اس طرح سے دو منٹ کے لئے ریڈی کر کے اس طرح سے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے سیل ہو جائے اس طرح سے ہم سارے ریڈی کر لیں دیکھیں تیار ہے ہمارے کرپ یعنی کہ چکن کرپ تو چلے چلتے ہیں اسے فرائی کرنے کی طرف اب ہم نے دینا ہے جی پین اور فلیم کو ہم میڈیم ٹو لو رکھیں گے تاکہ سے بہت اچھا کلر آئے ہمارے چکن کرپس کو اب اس میں ہم نے شامل کرنا ہے جی اوئل بسم اللہ رکھونے رہے ہیں اس طرح سے اوئل اٹ کر دینا ہے اس میں اوئل کو ہم نے گرم کر لیا ہے ٹرے چلتے ہیں فلیم کو بلکل میڈیم ٹو لو رکھنا ہے اب اس میں ہم اپنا چکن کریں گے اس میں ہم نمیڈیم ٹو لو خورے گی اس میں کوپ کریں گے اس طرح سے دو تو کر کے ہم اسے بلکل لائٹ گولڈن فرائی کر لیں گے کیونکہ چکن بھی اچھے سے کوک ہے اور ہمارا پین کےک بھی اچھے کوک ہے تو اس میں بلکل لائٹ گولڈن جسٹ ہم نے نیک کرر دینا ہے اب ہم ان کی سائیڈ چینج کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے ٹھیک ہو گیا بلکل اس طرح سے سے کلر دینا ہے سیکنڈ سائٹ کو بھی اچھے سے کلر ہونے دیں گے یعنی اس سے بیٹی فول سیک کلر آنے دیں گے اس کے بارے ہم اس کی بھی سائٹ چینج کریں گے اور اس سائٹ کو بھی جو اچھے سے کلر دینا ہے ہم آپ کو بات میں دکھائیں گے تو دیکھیں بہت اچھے سے نے کلر آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے کھڑا کر کے اس کی سائرز کو بھی اچھے سے آپ نے کوک کر لینا ہے یعنی کہ بہت اچھی سے کلر دنیا ہے دیکھ سکتے ہیں اب اسی ہم نکال لیں گے بسم اللہ رحمانی رحمہ اس طرح سے اسی طرح سے ہم سارے چکن کریپس ریڈی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیار ہے ہمارے مزے مزے کے چکن کریپس بہت ہی مزے کے آپ انہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو مائی ریسپی اچھی لگے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے سے آگا کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مجھ بھولے گا ایسے آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو بروقت آپ کو ملکی رہے گی اللہ آپ سب کو اپنے حبز و امان میں رکھیں اور ہر بری مصیبت سے بچائیں آمین اللہ حافظ ٹھینکس فور واشنگ